بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی وزارت داخلہ کے بعد بحرین کے ساتھ لنک زمینی راستے کنگ فہد قاضوے اٹھارٹی کی جانب سے نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ اس انفارمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ اربی میں ہے اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کنگ فہد قاضوے اٹھارٹی کی جانب سے بطریہ زمینی راستے سے سعودی عرب میں داخلے کے لیے جو نئے طریقہ کار اور شرائط مقرر کی گئی ہیں ان میں ایسے سعودی شہری جنہیں ویکسین کے دوسری دور لیے تین ماہ گزر چکے ہیں تو ان کے لیے کنگ فہد بریج کے دیے سعودی عرب میں آنے کے لیے بسٹر دور ضروری کر دی گئی ہے سولہ سال سے کم عمر بچوں یا ایسے فراد جن کا بیماری کے وجہ سے ویکسین لگوائے بغیر تو اکلنا میں ہلس سٹیٹس امیون ہے وہ اس حکم سے مستثنہ ہوں گے کنگ فہد قاضوے اٹھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ زمینی راستے کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے کے خواہش مند تمام افراد کے لیے چاہے وہ سعودی شہری ہیں یا غیر ملک کی انہیں پی سی آر یا ریپٹ انٹی جنٹس ٹیسٹ کی نیگٹیو ریپورٹ جو انٹریگر اٹھاری گھنٹے کے اندر کروائے گئی ہو ساتھ لانا ضروری ہوگی سعودی عرب کی جانب سے منظور قدر ویکسینز میں سے بھی ویکسین لگوائی ہوگی تو انہیں سعودی عرب انٹری سے قبل سات دن بیرون ملک میں رہنا ہوگا ایسے سعودی شہری جنہوں نے سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ ویکسینز کے علاوہ کوئی دوسری ویکسین لگوا رکھی ہے یا کوئی بھی نہیں لگوائی تو ایسے افراد کو دس دن تک بیرون ملک قیام فضیر ہونا پڑے گا کرونا پسٹے والے افراد اپنے قیام کے ایام پورے کرنے کے بعد ٹیکس سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گے دوبارہ پیسی آر کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کنگ فاد کازویک اٹھارٹی کی جانب سے جاری کرتا اس حکم کا اطلاق نوہ فروی رات کے ایک وجہ سے ہو جائے گا ویڈی دیکھنے کا شکریہ